تحریک انصاف کے رہنماء علی زیدی نے کہا ہے کہ انیس مقدمات میں عزیر بلوچ کے مقدمات میں بری کروانے والے ہمیں دہشتگرد قرار دے کر ہمارے کارکنان کو گرفتار کر رہے ہیں مراد علی شاہ نازم جھوکیوں کے قاتل پکڑ کر دکھائے مراد علی شاہ کے حلقے میں ایک بچی کا قاتل ہوا اس کے قاتل پکڑیں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سبائی حکومت انتظامیہ اور ان پولیس والوں کو متنبع کر رہا ہوں جو ریاستی دہشتگردی میں ملاوث ہیں میں پولیس سے کہتا ہوں کہ آپ کشمیر میں ہم بھارتی پولیس نہیں ہو ہماری ٹیکس آپ کی تنخواہیں نکلتی ہیں بلدیاتی انتخابات کے پہلے فیز کی آج آخری تاریخ ہے پی پی پندرہ سال سے اس صوبے پر قابض ہے مگر آج ہماری پرعام جماعت سے ڈرتی اور ہماری امیدواروں کو دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے سیاست کرتے ہو تو پھر حالات سے ڈرتے کیوں ہو پر امن اتداج ریکارڈ کرانے کا دن تھا اس دن پورے پاکستان میں تو ٹیئر گیسنگ ہوئی اور اتنی ہوئی کہ شاید تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو کراچی میں یہاں بھی ٹیئر گیسنگ ہوئی شدید ٹیئر گیسنگ ہوئی لیکن یہاں پہ پولیس والوں نے لائف بولٹ کے ساتھ سٹریٹ فائر بھی کیا ہم آپ کو اب دہشتگرد نظر آ رہے ہیں یعنی کہ جو دہشتگردی کر رہے تھے جو ازیر بلوج کو پوٹنٹ کر دے رہے جو انیس مقدمات میں ازیر بلوج کو بری کرا دیا جو دو ایسے چوز مارے گئے یہ مجھے نہیں اس سے فرق پڑتا کہ ازیر بلوج کے حق میں گوائی دے رہے تھے کہ اس کے خلاف مارے گئے دو ہم پورا من تھے ہم پورا من ہیں اور ہم پورا من رہیں گے کہیں سی ایم ہاؤس کے سامنے جا کے نہ بیٹھ جائے پورے سندھ کی عوام کو لے کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے